بات کریں گے آلیا تو چائنیز پروپوزل بھی آیا تھا کہ پانی کی جو قلت پاکستان میں ہے خصوصاً سنتاس مہادہ والے اب جو ایشو گدشتہ دو سال پہلے بھی اٹھا تھا چائنیز سٹیکولڈرز نے یہ بات رکھی تھی کہ ان کے پاس بہتر پروپوزل ہیں وہ پاکستان میں بہتر ڈیم بنانے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ وارٹر کو ہیومن رائٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکے انڈرسٹیز کو بھی دیا جا سکے اور بجلی جو کہ جو سب سے بڑا مین اس وقت ہاٹ ایشو چل رہا ہے پاکستان میں کیونکہ اس پہ بھی ایک ایمپلیمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بھی نمبر اچھے ہو جائیں گے ڈیمانڈر سپلائی کے مسئلہ یہ کہ اگر چائنیز یہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس خطے میں آئے ہیں ہماری مدد کے لیے آئے ہیں سی پیک بن رہا ہے بہت بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے لیکن ہمیں میٹرو بس بنانے سے فرصت ملے تو ہم پانی پر توجہ دیں بھائی ہمیں سڑکیں بنانے سے فرصت ملے تو ہم سہسپتال بھی بنائیں میٹرو بس اور سڑکیں یہ پل بس پاکستان میں آپ کو صرف یہی نظر آئے گا یہ اگر نہیں بھی ہوں گے اگر انفرسٹرکچر آپ کا اتنا بہترین نہیں بھی ہوگا فرض کیجئے تو آپ زندہ رہ لیں گے لیکن آپ کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ پانی نہیں ہوگا تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے آپ کا زیادہ بڑا مسئلہ وہ ہے آپ نے اس کے اوپر آج تک کچھ نہیں کیا جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں مسئلہ یہ کہ وہ جو مشکل کام ہوتا ہے اس کو ہم نہیں کرتے ہم آسان کام جو لوگوں کو نظر آئے تاکہ لوگ عام عوام جو کہ ابھی اتنی باشور نہیں ہوگئے میاں نواز شریف نے سڑک بنا دی شہباز شریف صاحب نے دیکھے لہور کتنا خوبصورت بنا دیا اب لاہور اتنا خوبصورت بنا دیا لیکن جب پانی کا مسئلہ آئے گا اور لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملے گا تو پھر شہباز شریف صاحب کیا کریں گے مسئلہ وہی ہے کہ ہماری ترضیحات مختلف ہے